بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو جو انسان پہلے غاروں میں رہا کرتا تھا اب وہ مریق پر جانے کی سوچ رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ انسان مریق پر رہے گا کیسے ایک کومیٹ ہے ایک دمدار ستارہ لیکن یہ کوئی عام کومیٹ نہیں ہے اس کے اندر زندگی کے خلیہ ہیں اس کے اندر زندہ بیج ہیں اور یہ کسی وقت مریق سے اٹھتا ہوا زمین کی طرف آیا اور پوری قوت سے زمین سے آ کے لگا اس کے اندر زندگی کے خلیہ تھے اور اسی سے زندگی نے زمین پر جنم لیا اور یہ پوری زمین پر چاروں طرف پھیل گئی یہ ایک سائنٹیفک تھیوری ہے دوستو حقیقت ہے کہ انسان بیس سو چوبیس میں مریق پر جا رہا ہے لیکن مریق پر تو درجہ حرارت مائنس ففٹی سے مائنس سکسٹی سنڈی گریٹ تک ہوتا ہے خطرناک ریڈییشنز ہوتی ہیں اکسیجن بھی نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے انسان مریق پر رہے گا کیسے تو وائیکنگ نے مریق سے زمین پر پہلی تصفیر بھیجی یہ انسان کی کسی بھی دوسرے سیارے پر پہلی کامیابی تھی اور اس کا یہ مقصد تھا کہ یہ مریق پر زندگی تلاش کریں اور اپنی چھوٹی سی لیوٹری میں تجربات کریں لیکن آج سے لاکھوں کروڑوں سال پہلے یہاں پانی ہے اور یہاں کوئی مخلوق ہے جو زندگی کی پہلی علامت ہوتی ہے لیکن آج سے فورٹی تھری یئرز بیک جب ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں تھی جتنی اب ہے تو ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں تھی جتنی اب ہے تو زمین سے پندرہ کروڑ کلومیٹر دور ایک مشین خود بخود کیسے تجربات کرتی ہوگی اس کا جواب ہے وائیکنگ کے دو کیمرے اور ایک بازو اس نے مریق پر بہت سی تصویریں کھینچی اور یہ چھ سال چار ماہ تک مریق پر تصویریں کھینچے رہی اور انٹینے کی بدولت اس کو زمین پر بھیج جاتا اور سپیس ٹیکنالوجی پر اسے ٹیپ میں محفوظ کر دیا جاتا اس کے بعد دو ہزار آٹھ میں ایک ایسا ہی سپیس کرافت مریق پر اتارا گیا اس میں مریق پر اتر کے دیکھنا تھا کہ مریق کی سرخ زمین کے نیچے پانی اور برف موجود ہے تو یہ مریق پر اترا اور ایک پرندے کی چونج جتنے ہی سے قریدہ گیا اور یہ دیکھا گیا کہ مریق کی زمین کے نیچے برف موجود ہے جب فوینکس نے اسے اپنی لبارٹری میں چاہ کیا تو یہ کاربور ڈائیکسائیڈ نہیں بلکہ پانی تھا یہ انسان کی ٹیلیسکوپ کے بغیر ٹی وی پر پہلی کامیابی تھی تو پہلی کامیابی تھی اب سپیس ایکس نہیں بلکہ ایک سپیس ریس لگی ہوئی ہے کہ کون مریق پر پہلے جائے گا اس میں ناسا ہے سپیس ایکس ہے یو اے ای ہے یورپین سپیس اجنسیز ہے رشیان سپیس اجنسیز ہے اور ہمارا بھی خواب ہے کہ ہم مریق پر جائیں شکریہ